عمران فریدی سیریز کا پارٹ ٹو دو بڑے عظیم کریکٹر کرنل فریدی اور علی عمران پارٹ ون میں یہ ہوا تھا کہ کیپٹن حمید اپنے دوست قاسم کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کرنل فریدی کا میسج آیا ہے کہ اسے بجائے لندن آنے کے میٹریڈ یعنی سپین کے کیپٹل میں اتارنا ہے کیپٹن حمید کرنل فریدی کا اسسٹینٹ ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہ سفر اس لاسکی مو اپلے کے بعد اکتا دینے والا ہو گیا تھا ہمیس سوچنے لگا چھٹی لی گئی ہے سیاد کے لئے لیکن ہی سیاد میں بھی گھوماؤں پھر آؤ پیدا ہو گئے ہیں یعنی فلا دن لندن کے لئے روانہ ہو جاؤ پھر میٹریڈ میں ہی اتر جاؤ اس کے بعد چاہتی اطلاع کے باقی زندگی میٹریڈ کے کسی یتیم خانے میں گزارو کچھ بھی وہ میٹریڈ میں انہیں بھارا لوٹ جانا پڑا قاسم بہت خوشتا مغربوں میں نو جیسے بڑے اور شاندار ہوتل میں چکرا کر رہ گیا یہ اثر کرنے والی زیادہ تر خوبصورت لڑکیاں تھی دوسری طرف وہ لڑکیاں اس کی خوراک دیکھ کر چکرا گئی تھی تین چار گھنٹے کے اندر اندر عزدیوں کی شہرت سے دور دور تک ہو گئی جو دس آدمیوں کا کھانا تنہ کا جاتا تھا اور قاسم تھا کہ ڈائننگ ہال میں جمعہ رہنے پر تل گیا تھا حمید نے لاک چاہ کے اسے اس کمرے میں واپس لے چاہے لیکن وہ ٹیس سے مس نہ ہوا ڈائننگ ہال میں بھیڑ اتنی بھڑ گئی تھی کہ ہوتل کا سپروائزر بھی بکھلا گیا حمید قاسم اپنی میز پر جمسا گیا تھا کبھی اس کے ہوتو پر مسپران نظر آتی تھی اور کبھی ہمکانہ انداز میں اس کاموں کھل جاتا تھا حمید نے محسوس کیا کہ غیر حرادی طور پر وہاں بیٹھا گیا اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا بکھلات میں ایسے بھی دو چار مقام آتے ہیں بھیڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا ساری کرسیاں بڑ گئیں اور لوگ جا بجا کھڑے ہوئے نظر آنے لگے تماشائیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی ابے اٹھو بھی اللو کے حمید نے کچھ کہنا چاہ لیکن قاسم اس کا جملہ پورا ہونے سے بول پڑا ارے بابرے کائے اٹھو میرے اٹھتے یہ سب یا لالیاں ہسنے لگیں گی نہیں یہ نہیں ہسیں گے ٹوم اٹھے ہوئی حمید زج ہو کر بولا بلکل ہسیں گے ان کے چیروں سے معلوم ہوتا ہے قاسم نے بھرائیو ازمے کہا نہیں نہیں میں نہیں اٹھ سکتا تم جا کر آنا ارے ابھی بیچارہ سپروائزر گڑ گڑ آ رہا تھا کہ تمہارے کمرے میں لے جاؤں مرنے دو سالے کو تمہیں کیوں فکر ہو گئی میں دیکھتا ہوں کہ سب کب تک کھڑی رہتی ہیں امید تھا کارگر اپنی کمرے میں چلایا تماشا بننا اسے پسند نہیں تھا مگر تقریبا آدھے گھنٹے بعد اسے پھر ڈائننگ آل کا رکھ کرنا پڑا پتہ نہیں آسم پر کیا گزری ہو یا اس نے اب کیا گل کھلائی ہو ڈائننگ آل میں اب بھی بھیڑی نظر آئی مگر اب لوگ صرف کرسیوں پر تھے کھڑے رہنے والے شاید سپروائزر کے حال اظہار پر رحم کر کر واپس چلے گئے تھے قاسم اپنی میس پر ہی موجود تھا حمید کو دیکھ کر اس نے ہمکانہ انداز میں سر کو چمبش دی لیکن حمید برا سا مون بنائے وے ڈائننگ آل سے باہر چلا آیا تھا لیکن برامدے میں پہنچتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تھیں نوٹس بوٹ پر حاصل سے لکھتا ہوا ایک پوسٹر نظر آیا جس کی تحریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ آل کے داخلے پر ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ قاسم ہی تھی حمید کو ہوتل والوں کی ستم زریفی پر بہت حسی آئی انہوں نے پوسٹرن میں بیس وی صدی کے ازدیاؤں کا حوالہ بھی دیا تھا جو دس آدمیوں کے خوراک اکیلے حضم کر جاتا تھا حمید پھر ڈائننگ آل میں واپس آیا اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جارا تھا سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت زیادہ کچھ اکلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں اتچارچ کرنے ہیں یقینہ حمید نے زبردستی اپنے لویس جے میں غسیلہ پن بیتا کرتے کہ یہ پوسٹر ہمارے لئے ہانت ہم ہوئی ایسا ہے ہماری تشوانیوں پر بھی نظر رکھیں تھے اتنے ناقواج گال ہے جمیکہ میں نے پہلی آپ سیرز کیا تھا کہ انہیں ان کی کمرے میں لے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بھی رکھٹی ہو گئی مجبوراً ہمیں بھار پوسٹر نوٹس پر پوسٹر لگانا پڑا وہ سانس لینے کے لئے رکھا اور پھر مسکرا کر بولا اگر آپ چاہیں تو ٹک ٹو کے عادی عامدنی آپ کے قدم میں پیش کی جاتی پھر غور فرمائیے میرا فعل کتنا دشمندان ہے اب بے بےوں کو حمید پورا سا مہم بنا کر بولا وہ بیچارہ ایک سیدھا سادھا آدمی ہے کیا وہ پیش آفر نہیں ہے کیا مجھتا حمید نے پوچھا کہ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے اس نے مجھے بتایا تھا یہ لوہی کی موٹی موٹی سے لاکھیں مور سکتے ہیں مو سے لوہی کے بڑے بڑے گولے نگل سکتے ہیں اپنے جسم سے لپٹی ہوئی لوہی کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں اور ابھی یہ کرتبوں کے نام انہوں نے لیے تھے یہ سن کر حمید کو قاسم پر غصہ آ گیا جو خود کو تماشا تو بنا چکا تھا اب حمید کی مٹی بھی پھلیت کر دینے کے در پر نظر آنے لگا تھا حمید داکھ ویس توبہ سپروائزر کے کمرے سے بھار آیا قاسم اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اس کے پوچھت حمید کی طرف تھی حمید کا دل چاہ گیا اس کی گردنی تا پوچھ لے حمید اس کی میز کی گری پہنچ کر روکا قاسم کی آنکھیں بند تھی اور قاسم تھنا بیٹھا ہوا تھا حمید کے موں میں جو بھی آیا اسے سنا کر رکھ دیا لیکن نہ تو قاسم کی آنکھیں کھلی اور نہیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوا گیا وہ حمید کی گالیاں سنتا رہا ہے حمید نے اس کے چہرے آنے پر ہاتھ رکھ کر جھکا دیا اور وہ میز پر آ رہا پاتا نہیں وہ بھیش تھا یا گیری نین سو رہا تھا پھر کچھ دیر بعد حمید کو یقین ہو گیا کہ نین نہیں بل کے بھی ہوشی ہے قاسم کی میز کی گری بھی لگی تھی یہ نہیں مصیبت تھی حمید سوچ رہا تھا اب اسے کس طرح کمرے میں لے جایا نہ چاہئے مرو نو مند کی لاش کوئی بھی آل لگانے پر تیار نظر نہیں آتا تھا کافی دیر بعد سپروائزر نے کہیں سے کہ سٹریچر کا انتظام کیا پھر آٹھ ویٹر اسے سٹریچر پر لے جا کر اس کمرے میں لائے ڈاکٹر جو پہلی طلب کے لیا گیا تھا اس کے بعد معاہین نہ کرنے کیا بولا یہ بہوشی تو کسی نشاہ اور چیز کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے میری دانے اس میں کسی ایسی جس کا آدینی حاملنے کو سوچتے گا ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دی اور تاکیت کر کے چلا گیا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش نہ آنے پر اسے طلب کیا جائے لیکن کاسم کو آدھے گھنٹے سے بہلے ہوش آ گیا اور اس نے حمید کو دیکھ کر اس طرح آنکھیں پھار دی جیسے وہاں حمید کی موجودگی پر اس سے حیرت ہوئی ہو کیوں کیا ہو گیا تو میں حمید نے اسے گھڑتے ہوئے گا تم کون ہو حمید بھر کاسم بھر آئی ویدن ہوئے گا کیا مطلب میں پوچھتی ہوں تم کون ہو ہائے ہائے جہاں یہاں سے بڑھنا میں شور مچا دوں گی کاسم لاؤک کا بولا بے کیوں شامت آئیے کاسم کے بچتے میں پوچھتا ہوں کیا حرکت ہے اے اللہ میرا دو بٹا کاسم نے بطن چھوڑا تو اگر نکلو یہاں سے ڈھیٹ کم بخت ہائے امی جانا آمید اسے کوئر سے دیکھ رہا تھا کاسم میں تو نہیں صلاحیت نہیں کہ حسین بغیر اس قسم کے مذاق کر سکتا اور نہ وہ اتنا اچھا داگار تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمیلے بن گی جلگے نظر آتی حمید اس کی سنزید کی پر بکھلا گیا کہ کاسم پاگل ہو گیا حمید میں سوچ ہے پاگل بنی ہو سکتا اسے مذاق نہیں سائنا چاہیے کاسم جیسا کوڑ مگا زمینی عورتوں پر ایک ٹھو نہیں گر سکتا اور اگر یہ مذاقی ہے تو کاسم اس کی افتادہ کھننے سفلے سے سوچ کر یہاں سس کے کبوتر بن گیا ہوتا کاسم کیا بات ہے خرطن کیا چاہتے ہو حمید نے پوچھا کاسم حمید نے رہستے گا پھر یہ اگر کھلک کھاڑ کر چکھنے لگے دوڑوں لوگوں ہیں ایک پاگل غصہ ہے بچاؤ بچاؤں میں مری ہے پھر کاسم تجھے کارڈ کر رکھ دوں گا حمید بولا ہے کارڈ کر رکھ دے گا دوڑوں بچاؤں کاسم پھر چیگا دیکھو میں تمہیں پھر چھوڑ کر چلے جانا ارے یہ جو میں کہہ رہا ہوں جائے ہے ہی اللہ میرا دوڑتا چاند ہو گیا ہے حمید اسے گھوڑتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلایا کاسم اس دوران میں بلکل اس طرح اپنا جسم چھکا رہا تھا جیسے کسی باہر آیا عورت کو دوڑتے کی تلاش ہو حمید اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوں سکتا ظلم ہے اس کا ذہنی توازن اکچانک خراب ہو گیا کاسم کے عورت بن جانے کا تصور ہی ایسا ہی کہہ کیا ہنگیز تھا حمید کرسے آرام دے کرسے پہ نین دراس پائپ کے ہلکہ ہلکے کش لیتا رہا کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی حمید سمجھا شاید کاسم رائے راست پر آ گیا ہے آ جاؤ حمید نے کہا لیکن دستک بددست دور جاری تھی آ جاؤ اس بار اس نے انگریزی میں کہا سپروائزر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا پارٹ ٹو ایڈ